نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں جبکہ ہم اس شرف سے محروم رہے آپ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا جبکہ ہم انہیں نہیں پا سکے اور آپ لوگوں نے انہیں دیکھا جبکہ ہم اس شرف سے بھی محروم رہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہوں کہنے لگے تمہیں یہ شکوا ہے اور ہمیں اللہ سے یہ شکوا ہے کہ تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر ان پر ایمان لائے جبکہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لائے اور ہم اس شرف سے محروم رہے اللہ کی قسم اے میرے بھائی کے بیٹے ہمیں نہیں معلوم کہ تم اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاتے تو کیا کرتے ایمان بھی لاتے یا مشرقین کی طرح آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیتے تمہیں شاید وہ واقعہ معلوم نہیں جب ہم لوگ خندق کے دن ایک شدید سردی اور بارش والی اندھیری رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور ادھر ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اپنے لاو لشکر کے ساتھ ہم مسلمانوں سے مقابلہ آرائی کے لیے میدان میں پڑاؤ دالے ہوئے تھے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کون آدمی جا کر ہمارے مقابلے میں آئے ہوئے لوگوں کی خبر ہمارے پاس لائے گا اور اللہ تعالی اسے اس کام کے انجام دہی کے بدلے میں جنت میں داخل فرمائے گا ہم لوگوں میں سے کسی آدمی نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کا جواب نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کون آدمی جا کر آنے والی قوم کی خبر حاصل کر کے ہمارے پاس لائے گا اور اس کے بدلے میں قیامت کے دن اللہ تعالی اسے میرا رفیق بنائے گا اللہ کی قسم اس عظیم پیش کش کو سن کر بھی ہم میں سے کوئی شخص دشمن کی خبر لانے کو تیار نہ ہوا کیونکہ کراکے کی سردی تھی وہ بھی بارش والی اندھیری رات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ حزیفہ کو اس کام کے لئے بھیج دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی اے حزیفہ میں نے عرض کیا میں حاضر خدمت ہوں اے اللہ کے رسول میرے ماباپ آپ پر قربان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم خبر لانے کے لئے جاؤ گے میں نے عرض کیا اللہ کی قسم مجھے یہ خوف دامنگیر نہیں ہے کہ میں جاؤں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا بلکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا میری بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں ہرگز گرفتار نہیں کیا جا سکتا میں نے عرض کیا پھر آپ جو چاہیں مجھے حکم کریں اللہ کے رسول نے فرمایا تم مقابلے کے لئے آنے والے مشرقوں کے پاس جاؤ اور ان کے درمیان گھس جاؤ پھر قریش کے لوگوں کے پاس جانا اور کہنا اے قریش کے لوگوں یہ جو تمہارے ساتھ تھی تمہارے ساتھ مقابلے کے لئے مستعد آئے ہیں ان کا ارادہ ہے کہ یہ کل کو تمہیں پکاریں گے اور للکاریں گے اور آواز دیں گے کہ کہاں ہیں قریش کہاں گئے قریش کے قائدین کہاں ہیں سربر آوردہ لوگ یہ کہہ کر تمہیں للکاریں گے اور تمہیں آگے بڑھنے کی دعوت مبارزت دیں گے چنانچہ جب تم لوگ مسلمانوں سے مقابلے کے لئے میدان جنگ میں نکلو گے تو تم ہی سے جنگ ہوگی اور تمہارے ہی لوگ مارے جائیں گے جبکہ تمہارے علاوہ لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوں گے اسی لئے تم مقابلے کے لئے آگے نہ بڑھو اس کے بعد قبیلہ کیس والوں کے پاس جانا اور کہنا اے قیس کے لوگوں تمہارے ساتھ آنے والے چاہتے ہیں کہ کل کے دن تمہیں مقابلے کے لئے جوش دلائیں اور دعوت مبارزت قبول کرنے کو کہیں گے اور آواز دیں گے کہ کہاں ہیں قبیلہ کیس کے گھرسوار لوگ کہاں گئے جنگجو چنانچہ وہ تمہیں آگے بڑھائیں گے اور یوں تم ہی لوگوں کا خون بہے گا جبکہ دوسرے لوگ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اسی لئے تم مسلمانوں سے مقابلہ نہ کرو تو ہی بہتر ہے چنانچہ میں چلا اور مقابلے کے لئے آنے والے لوگوں کے درمیان گھز گیا میں ان کے درمیان پہنچ کر ان کے ساتھ آگ تاپنے لگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ مجھے حکم فرمایا تھا اس پر عمل کرنے لگا یہاں تک کہ جب سہر ہونے لگی تو ابو سفیان کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہر آدمی اچھی طرح سے دیکھ لے کہ اس کے برابر میں کون ہے میرے ساتھ دشمنوں میں سے ایک آدمی آگ تاپ رہا تھا میں نے جیسے ہی ابو سفیان کی یہ بات سنی فوراں اپنے برابر والے ساتھی کا ہاتھ پکڑ لیا اس خوف سے کہ کہیں وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ میں کون ہوں پھر میں نے اس سے پوچھا من انتہ تم کون ہو وہ جلدی سے کہنے لگا میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں میں نے کہا اچھی بات ہے جب صبح قریب ہونے لگی تو ان لوگوں نے پکارا سربر آوردہ لوگ کہاں ہیں یہ سنتے ہی قریش کے لوگ کہنے لگے ارے وہ بات تو سچ نکلی جو گزشتہ رات ہم نے سنی ہے پھر قریش نے پکارا کہاں ہیں بنو کنانا کہاں ہیں ان کے تیر انداز یہ سن کر بنو کنانا میں بھی چیمہ غوئیاں ہونے لگیں اور وہ کہنے لگے ارے وہ بات تو سچ ثابت ہوئی جو گزشتہ رات ہم تک پہنچی ہے چنانچہ ان کا بہامی تعاون تحس نحس ہونے لگا اور وہ ایک دوسرے سے منحرف ہونے لگے اتفاق سے اسی رات اللہ تعالیٰ نے زور کی آندھی بھیج دی جس نے ان کے سارے خیموں کو تحس نحس کر دیا اور ان کی دیغوں کو پلٹ پلٹ کر رکھ دیا یہاں تک کہ میں نے ابو سفیان کو دیکھا کہ وہ اچھل کر اپنے بندے ہوئے اونٹ پر بیٹھا اور اسے لات مار مار کر اٹھانے لگا مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا پھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ کو ابو سفیان کے بارے میں بتانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات سنتے جاتے تھے اور ہستے جاتے تھے یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کونچلیاں دیکھ لیں اخبار الاسکیہ لیبن الجوزی اللہ علیہ وآلہ وسلم